بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا احسامل جو آپ نے ساری زندگی نہ کیا ہوگا نہ سنا ہوگا اور نہ کسی نے بتایا ہوگا سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت مولاہ کائنات سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں چھپی ہوئی چیز تھی جسے اللہ نے ظاہر کرتی اور پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ شریف ہے سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ ستر اونٹوں پہ اگر اس کی تفسیر و تحریر لکھنا چاہوں تو وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور جب میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ سورہ فاتحہ کیا چیزیں ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اسم آزم ہے پھر ایک مقام پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شوائے موت کے اسم ہر چیز کے لیے شفا رکھی گئی آپ اس کو اس طریقے سے کریں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کی بہاریں اور خوشیاں کس طرح آتی ہیں اگر آپ رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں رزق کے لیے کریں اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں اولاد کے لیے کریں گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں گھر کے لیے کریں کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کے لیے کریں گوئے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندید ہے سورہ تھے اور ایک مقام پر حضور اکرم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کریم کی زینت ہے اب اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے آپ نے اس کو نماز جمعہ سے شروع کرنا ہے جمعہ والے دن سے جمعہ والے دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بسم اللہ شیف آپ نے سات سو ستاسی مرتبہ پڑھنا ہوگا بعد نماز عشان اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ ہفتے والے دن آپ نے کیا پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمی یا آپ نے کتنا پڑھ رہے ہیں چودہ سو اکتالیس مرتبہ عشان کی نماز کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اتوار والے دن اِحْ اَرْرَحْمَنِ الرَّعِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين یا آپ نے اتوار کو بعد نماز عشان گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا اس کے بعد پھر پیر والے دن اِیَاكَ نَابُدُ وَإِیَاكَ نَسْتَعِين اس کو آپ نے ایک ہزار اور گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا اسی طرح منگل والے دن اِذِنَ السراط المستقیم ستارہ سو گیارہ مرتبہ یہ آپ نے آئے مبارکہ کو پڑھنا ہوگا اسی طرح بد والے دن سراط اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلِهِمْ یہ بارہ سو ایک مرتبہ یہ بعد نماز عشان اس صورت کو تلاوت کرنا ہوگا اس آئے مبارکہ کو آگے چلتے ہیں جمرات کو غَيْرِ الْمَوْدُوبِ عَلِهِمْ وَلَدْ دُعَالِينَ یہ بارہ سو اکیس مرتبہ گویا کہ آپ نے اول اور آخر اس کے دروشی پڑھنا ہوگا پھر میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ آپ نے جمعہ والے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا سالسو ستاسی مرتبہ اور پھر ہفتے والے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین یہ چودہ سو اکتاریس مرتبہ پڑھنا ہوگا اسی طرح اطوار والے دن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہی آیت آپ نے پڑھنے ہوگی اسی طرح پیر والے دن ایاک نابدو و ایاک نستعین اس کو آپ نے ایک ہزار اور گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا آگے چلتے ہیں منگل والے دن ایدن السرات المستقیم ستارہ سو گیارہ مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہوگا آگے بودو والے دن سرات اللذین انامت آلیہم بارہ سو ایک مرتبہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنا ہے آگے جمرات کو غیر الموضوع بیالیہم ولد دعا لین اس کو آپ نے بارہ سو اکیس مرتبہ گوئے کہ یہ ایک ہفتے کا عمل ہے آپ نے سورہ مبارک کو ایک ہفتے کے اندر اندر پورا کرنا ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے کرشمیں اور اس کے شفا اور اس سے آپ کو خزانہ آپ کو عزت آپ کو شہرت آپ کو وقار کس طرح ملتی ہے لیکن اس کی اجادت لے کر آپ پڑھیں گے تو برکتیں برکتیں ناصل ہوں گی آپ کو نہ سمجھ لگے آپ مصفون کر کے دوبارہ پوٹ سکتے ہیں اور اس کی لئے ضروری ہے کہ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہوگا اور راز سوتے وقت آپ نے اس عمل کو دورانا ہوگا اگر سوتے وقت نہیں آپ اس عمل کو دورا سکتے تو آپ صبح تحجت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کو عمل کی توفیق اتافر